ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم کوکنگ ویت میرا میں آپ کو میری چینل میں سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل انڈا کری تو انڈا کری بنانے کے لئے ہم یہاں پر کوئی بھی سپیسل مسئلے کی یوز نہیں کریں گے سیمپل اوئے میں بن رہا ہے کہ ریسٹورنٹ سٹائل انڈا کری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں لے ہوں کچھ انڈا انڈا کو لے کر میں پانی میں بوائل ہونے کے لئے ڈالوں گے تو ابھی پانی ہمارا پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دی تھی تو وہ گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں انڈے کو ڈال کے اسے دس منٹ کے لئے کور کر لیں گے اب ہمارا مسئلہ ریڈی کریں گے مسئلہ کے لئے میں یہاں پر لیں ہوں ایک میڈیوم سائز کے پیاج چھوڑا سا جیرہ چھوٹا ٹکڑا حدرک چار سے پانچ لیسون ایک چھوٹا سائز ٹوماڈا اور اسے پانی دے کے میں مسئلہ ریڈی کر لی ہوں گریننگ کر کے اب ہم کہہ کریں گے دوسرے سائیڈ کڑھائی گرم ہونے کے لئے رکھیں گے اس میں آئل ڈالیں گے آئل جب تک گرم ہو رہے تب تک ہم انڈے کو دیکھیں گے دیکھیں انڈے میں اوگل آ رہے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تاکہ انڈے کے چھلکے آسان سے آجائے تو ابھی آئل گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں ہم آلو ڈالیں گے آلو کو فرائے کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک دے کے اسے دس منٹ کے لئے کبر کر لیں گے ابھی دس منٹ کے بعد آلو کو دیکھیں گے وہ فرائے ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم مسئلہ جو گریننگ کر رکھے تھے اسے ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہمیں ہلی پاوڈر ریڈ چلی پاؤڑر دھنی پاؤڑر اس کے ساتھ میٹ مساءلہ پاؤڑر اور اسے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سا مکس کرنے کے بعد اور اچھے سے؟ پانے؟ مکس کرنے کے بعد اسے کبھر کر لیں گے دس منٹ کے لیے تو ہمارا آنڈا بوائل ہو چکے تھے تو میں اسے اس کی چھلکے نکل کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ پین کو غرم کریں گے اس پر آئل لائے لیں گے اس میں تھوڑا سا ہلی پاوڈر تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا نامک ڈال کے انڈے کو فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تک دیکھئے انڈہ فرائی ہو گیا ایک دم ریڈی ہو گیا اب ہم مسالہ چیک کریں گے مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اچھے سے اسے ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ انڈے کو ڈالیں گے اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور سارے چیزوں کو اسے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے اور پانچ منٹ کے لیے کبھر کر لیں گے اب پانچ منٹ ہو گیا ہے اب ہمارا انڈہ گری لگوک ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ تک اور ایسے سلو فلیم میں رکھیں گے آپ کو جتنا گریبی چاہیے اسی ساب سے آپ زیادہ کم پانی کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور فلیم کو آف کر لیں گے اب آپ کی ریسٹورنٹ سٹائل انڈہ کری بن کے ریڈی ہے آپ اسے گھر پہ جرور ایک بار ٹرائے کریے گا اور کیسہ بنا ہے مجھے کمنٹ بکس میں جرور بتائے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لگے تو اسے آپ جرور اپنی فیاملی اور فرنس کے ساتھ سیئر کرائے گا اگر آپ کو میری بنائے ہوئے سارے ریسیپی اچھے لگے تو آپ میری ویڈیو کو جرور لائک شیئر اور سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریے گا جس کی ساہتہ سے آپ کو میری بنائے ہوئے ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ایجیلی آ جائے تو آج کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیاباد